السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے 9th and 11th class کے جو exams ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور کن students کے exams ہوں گے اور کن student کے exams نہیں ہوں گے each and everything آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور رہنمائی حاصل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد مولے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی informative ویڈیوز لے کر آتے ہیں تو بیل آئیکن پر کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری notification مل جایا کریں جب بھی ہم کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کلیئے یہ شروع کرتے ہیں پنجاب حکومت نے تنمیمی ID9 سے بل پیش کر دیا ہے اب میں آپ کے ساتھ express news کی یہ خبر شیئر کروں گا سکیم پر آپ کو express news کی یہ خبر ہے وہ نظر آ رہے ہوگی یہاں پر واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ نومی اور دیاروی کے طلبہ کو پاس کرنے کے لئے تنمیمی ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے کرونا لاکم کی طویر چھٹیوں کے باعث صوبہ بھر میں بغیر سالانہ انتہان کے نومی کلاس اور پسٹیر کے طلبہ کو پاس کرنے کے لئے قانون میں تنمیم کا ڈرافٹ تیار کر کے گورنمنٹ پنجاب چودری سرور کو بیگ دیا گیا ہے اور ان سے قبل یعنی کہ 31 جولائی سے پہلے پہلے اس چیز کی پنجاب گورنمنٹ منظوری دیں گے نومی اور فرس شئر کلاس کے طلبہ طلبات کو تمام بورڈز کے چیرمن کی کمیٹی کے قائدہ ضعابت کے تحت پاس کرنے کا نوڈفکیشن جاری کر دیا جائے گا پنجاب خائل کمیشن نے اس چیز سے ادراز کیا تھا کہ امتحان میں امتحان کے بغیر پاس کرنے کی کوئی بنجائش نہیں ہے تو اس لئے گورنمنٹ پنجاب نے قانون میں ترمیم پیش کی ہے کہ تمام سکیڈنس کو بغیر امتحان پاس کر کے ایسے ہی پرموٹ کر دیا گیا تو تمام بورڈز اس کا الگ الگ نوڈفکیشن جاری کریں گے کہ تمام سکیڈنس کو پرموٹ کر دیا گیا ہے لیکن میں نے اس ویڈیو کی سٹارٹ میں کہا تھا کہ 9th and 11th کے جو ایکزام وہ ہوں گے وہ ان بچوں کے ایکزامس ہوں گے جن کو 90 پلس حاصل کرنے کی کرنے کیلئے امتحان دینا چاہیں گے اور ان کے جو امتحان ہیں اکتوبر میں ہوں گے جو بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہم 90 یا 90 پلس نمبر حاصل کریں گے اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو سٹڈی ہے وہ کہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہم نے کتنا علم حاصل کر لیا ہے اور وہ اپنی ہی کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان جو سٹڈنٹس ہیں ان کے امتحان اکتوبر میں نومی اور پرس ٹیئر کے امتحان دیے جائیں گے بچ اس کے علاوہ ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ ستمبر کے آخری ہفتے میں جو ہے پنجاب کے نو تعلیمی بورڈ ہیں ان کے میٹرک کے نتائج وہ آ جائیں گے کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو امتحان کے بورڈ ہیں وہ اسی میں ہی موجود ہوں گے اور اس کے بعد جو سیکنڈ یئر کے امتحانات کا زلد ہے وہ تو جلد ہی آ جائے گا کیونکہ سیکنڈ یئر کے جو امتحانات ہیں ان کا ریزرٹ بغیر جو ہے ایک گرامز لیے بنانا ہے ان کا ریزرٹ تو وہ جلد ہی آ جائے گا وہ شاید اگست کے آخری ہفتے یا سبتمبر کے پہلے ہفتے میں ہی اناؤنس کر دیا جائے لیکن جو میٹر کا ریزرٹ ہے پنجاب کے جو نو تعلیمی بورڈ ہیں ان کا وہ اگست اب وہ سبتمبر کے جو ہے آخری ہفتے میں ہی اناؤنس کیا جائے گا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کر دیا کریں شکریہ